تو آج کا ہمارا ٹاپک مسلم معاشرے کے زوال کے حوالے سے کہ برے صغیر پاکوہن سے مغلیہ سلطنت کیوں ختم ہوئی اس کے کیا حضباب تھے کیا وجوہاتی اس حوالے سے موریخین نے کئی وجوہات کا زگر فرمایا ہے ایک وجہ تو مغلیہ سلطنت کے ہندوستان سے زوال کی یہ بتائی جادی ہے کہ انتقال اقتدار کا اصول صحیح نہیں تھا مطلب یہ کہ اقتدار منتقل کرنے کی صحیح پالیسی ہمارے پاس موجود نہیں تھی اس لیے مغلیہ سلطنت برے صغیر پاکوہن سے ختم ہوئی اور ہماری زوال کی داستان شروع ہوئی اصل میں معاملہ یہ تھا کہ مسلمانوں کے دور حکومت میں جب تک معاملہ صحیح تھے جب تک ہم دین پر شریعت پر فابندی سے عمل کرتے تھے پوری دنیا میں ہم چھائے رہے لیکن جب مغلیہ سلطنت کے آخری دور کی حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو اس دور میں خود بادشاہ کی زندگی میں ہی جھگڑے شروع ہو جائے گرتے تھے کہ کون اقتدار سمح لے گا کس کے حصے میں بادشاہ آدھائے گی بادشاہوں کے حکمرانوں کے بیٹے ان کی اولادیں اس بات پر جھگڑا گرتے تھے چونکہ یہ لڑائیاں یہ سازشیں یہ جھگڑے تخت نشینی کے لیے ہوتے تھے تخت کو تاج کو حکومت اور اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے سلطنت کو حاصل کرنے کے لیے ہوا کرتے تھے سو اس وجہ سے دربار کا نظام بہت ڈسٹرپ ہو جائے گرتا تھا اور اس کی وجہ سے نتیجتن پورے ملک کے حالات خراب ہو جائے گرتے تھے ظاہر ہے کہ جب حکمرانوں کے درمیانی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں حکومتیں سمالنے والے حکمران حاکم ہی آپس میں آگر لڑ لیں ان میں اتحاد نہیں ہیں اور وہ ایک دوسری کی کارٹ میں لگے ہیں سازشیں کر رہے ہیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ وہ ملک کی سلامتی کے لیے بھی کوئی کام کر سکیں گے اور آئندہ ملک سلامت رہ سکے گا تو ایک مین وجہ مغلیہ سلطنت کے زوال کی یہ بتائی جاتی ہے اسی طرح مغلیہ سلطنت کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ اورنزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالی علیہ جن کا انتقال سترہ سو سات میں ہوا تھا میں پچھلے لیکچرز میں یہ بات ڈسکس کر چکا ہوں بتا چکا ہوں سو اورنزیب عالمگیر کا انتقال چونکہ سترہ سو سات میں ہوا ان کے انتقال کے بعد ان کے نا اہل جانشینوں نے مغلیہ سلطنت کا شیراسہ بکھر دیا اور پوری سلطنت زوال کا شگار ہو گئی ان کے تین بیٹے تھے خود اپنی زندگی میں انہوں نے اس بات کا فیصلہ کر دیا تھا کہ کس بیٹے کو کون کون سی خطے ملیں گے اور کہاں وہ حکمرانی کریں گے ان کے نام موریخی نے ایک ذکر کی ایک کا نام کام بخش تھا دوسرے کا نام معظم اور ایک اور تھا اس کا نام تھا آزم تو تینوں بھائیوں کے درمیان عالمگیر کی وفات کے بعد لڑائی جھگڑا شروع ہوا اور باقاعدہ لڑائیاں ہوئیں جنگیں ہوئیں ہیں اور بڑے بھائی نے دونوں بھائیوں کو قتل کروا کر تخت حاصل کیا لیکن جس وقت اس نے حاصل کیا تو اس کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہو چکی تھی تریسرڈ یا چونسٹ پرس سو ایسی صورت میں چونکہ وہ خود نااہل تھا حکومت وہ سمان نہیں سکا مزاج میں بتایا جاتا کہ جہاں اس کو سختی کرنی چاہیے تھی اس نے نرمی برتی اور قوانین کو نافذ کرنے کے حوالے سے بہت سستی کا مظاہرہ کیا سو ایک وجہ یہ بھی تھی بات میں نااہل جانا چینوں کا سسلہ باقاعدہ شروع ہو گیا اور اورنزیب عالمگیر رحمت اللہ تعالیٰ آہلے تک ہی بہتر حکمران مغلیہ سلطنت میں رہے باقی جتنے آئے سب نااہل تھے اور اس قابل نہیں تھے کہ انہیں حکومت دی جاتی ایک اور وجہ موریخین نے یہ بتائی جو کسی دلچسپی سے خالی نہیں ہوگی ایک وجہ یہ بیان کی کہ مغلیہ سلطنت ہندوستان کی سرزمین سے اس لیے بھی ختم ہو گئی کہ سلطنت بہت بڑی تھی کیا مطلب جناب سلطنت بڑی تھی بہت وسیع تھی اس لیے حکومت ختم ہو گئی اصل میں معاملہ یہ اب یہ جو میں نے وجہ آپ کو بتائی نا نااہل جانشین والی یہ اسی صحیح کنیکٹڈ ہے بالکل اصل میں سلطنت تو بہت وسیع تھی اس کو سماننے والے نااہل تھے سو نااہل جانشینوں کے سست رویے کی وجہ سے اور کاہلانہ برتاؤ کی وجہ سے اور ان کی نا تجربے کاری کی وجہ سے نااہلی کی وجہ سے حکومت ان کے ہاتھوں میں رہ نہیں سکی اور وہ پورے ملک پر کنٹرول جیسا انہیں قائم کرنا چاہیے تھا کر نہیں سکے اس لیے سلطنت مغلیہ ان کے ہاتھوں سے چلی گئی ایک اور وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ مغلیہ سلطنت کے زوال کی کہ عمرہ ناہل ہو چکے تھے سرکاری ملازمی ناہل ہو چکے تھے شراب و کباب کی محفلوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا تھا تو جب کوئی قوم اللہ کے بتائیوی راستے سے ہٹ جائے اور شراب و کباب کی محفلوں میں لگ جائے رکس و سرور میں انہیں مزہ آنے لگے اور تلاوت کلام پاک میں اور شریعت کے بیان میں ان کی کوئی دلچسپی نہ رہے تو تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ مسلمانوں کی سلطنت پھر زیادہ دن رہ نہیں سکتی ان کے ساتھ بھی معاملہ یہ ہوا اور لکھنے والوں نے تو یہاں تک لکھا کہ ہمارے لوگوں کی عمرہ کی منسلس لیول کے جو لوگ تھے ان کی حالت یہ ہو گئی کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرنے لگے اپنے عہدوں کے لئے بس اپنی پوزیشن بہتر بنانے کے لئے بادشاہ کی نکام ہے بہتر بننے کے لئے حتیٰ کہ معاملہ یہ ہو گیا اور یہ برائی سب میں تھی کہ وہ اپنی سلطنت کی غصت کے حوالے سے کیا سوچتے کہ سلطنت کو کتنا وسیع ہونا چاہیے اپنے حرم کی غصت میں لگے ہوئے تھے بیویاں اور ازواج کو ان بڑھانے کی کوشش تھی سلطنت کی توسی کے حوالے سے کوئی کام نہیں کیا ہاں توسی کی تو ازواج کی تعداد میں کی ہے یہ بھی ایک مہین وجہ بتائی جاتی ہے چونکہ بلکل نا اہل ہو چکے تھے شریعت سے کوئی لینا دینا نہیں تھا اس لئے ان سے اقتدار چلا گیا ایک اور وجہ مسلم معاشرے کے زوال کی اور سلطنت مغلیہ کے برسغیر پاک و ہن میں زوال کی یہ بتائی جاتی ہے کہ مسلم معاشرہ اخلاق کی اعتبار سے بلکل پست ہو چکا تھا اخلاق کی کیا قدری ہوتی ہے خوبیاں انسانی کریکٹر میں کیا کیا ہونی چاہیے اور جو اچھی صفات انسانی کردار میں جن کا ہونا اشد ضروری ہے ایک مسلمان ہونے کی حیثی حیثی ہے وہ جب نہ رہیں تو یقینی طور پر بربادی گئی سامنا گرنا پڑتا ہے سو اخلاقیات کی اعتبار سے بلکل گر چکا تھا مسلم معاشرہ اور مسلم قوم میں وہ کردار وہ آلہ اصاف اب باقی نہیں رہتے اس لئے سب ختم ہو گیا اور جرد جرد پامردی بہدری عصار قربانی دینے کا جذبہ اور اسلامی احساس کے جذبات یہ سب بلکل ایک ایک کر کے ختم ہوتے چلے گئے اور ہم اپنی بربادی کے قریب ہوتے گئے وہ علامہ نے کہا تھا نا کہ اپنے اصلاف کے بارے میں ان لوگوں کے بارے میں ان مسلمانوں کے بارے میں جو پوری دنیا پر چھائی ہوئے تھے اس کی انہوں نے وجہ ایک شیر میں بتا دی کہ وہ ایسے ہی نہیں چھائی ہوئے تھے تھے وہ بھی مسلمان تھے آج ہم بھی مسلمان ہیں لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کا معاملہ بہت مختلف تھا ہمارا بہت مختلف ہے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر علامہ کہتے ہیں کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہو تاریخِ قرآن ہو کر قرآن کو چھوڑ کر آج تم پوری دنیا میں خوار ہو گئے یہ مسلمانوں سے علامہ کا خطاب ہے اسی طرح ایک اور وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ ہماری فوج کمزور ہو چکی تھی بابر بہتشاہ نے باروت کو برے سغیر میں متعرف کروایا تھا ایک دور ایسا تھا سلطنیت مغلیہ کی ابتدا بابر سے ہوئی ہے اور اس نے انٹروڈیوز کروایا ہے برے سغیر پاک و ان میں باروت کو لیکن ایک دور ایسا آگیا ہماری تباہی و بربادی کا کہ کوئی ڈسپلین اور کوئی نظم و نسک ہماری فوج میں نہیں رہا اور ہماری قوم ہماری فوج آپس کے اختلافات کی وجہ سے بلکل برباد ہو گئی اور ناکارہ ہو گئی بیان کیا جاتا ہے کہ اتحاد کا ہونا ضروری ہے فوج میں اتحاد باقی نہیں رہا ایاشیوں میں پڑ گئے نفسانی خواہشات کی تکمیل میں پڑ گئے تو اس وجہ سے پھر ہماری فوج چونکہ ناکارہ ہو چکی تھی اور بھی بیشمار اسباب تے زیادہ دین ہماری حکومت چل نہیں سکی ایک بات یہ بھی بیان کی جاتی ہے مغلی سلطنت کے زوال کے حوالے سے کہ بحری فوج ہماری موجود نہیں تھی یہی وجہ تھی کہ انگریزوں نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا اور برے سغیر پاکو ہند پر قبضہ کرنا شروع کیا ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے ایک وجہ مغلی سلطنت کے زوال کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ مالی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی تھی حتی کہ یہ یہاں تک ذکر کیا کہ موریخین نے مغلی سلطنت کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے آخری دور میں کہ وہ کلو کی مرمت کرا سکے اور فوج کو تنقہ دے سکے حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی اتنی احیاسی اور اتنی سستی کاہلی کے ساتھ ہم نے اپنی پلاننگ ترتیب دی تھی یہ ہماری حالت تھی اگر پلاننگ سٹرانگ ہوتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا اپنی اگر ہم جانچ پرتال کرتے رہتے اپنا احتساب کرتے رہتے اپنے آپ کو ہم بار بار احتساب کے کھٹیری میں گھڑا کرتے رہتے تو یہاں تک ہماری حالت نہ پہنچتی تو پتہ چلا ہے کہ جب کوئی قوم بلکل پلاننگ چھوڑ دے اپنا احتساب چھوڑ دے اپنے آپ کو چیک کرنا چھوڑ دے اپنی غلطیوں پر نگار ڈالنا چھوڑ دے اور آگے کی بہتری فلا کے لیے کامیابی کے لیے کام کرنا چھوڑ دے اس کو زوال کا مو دیکھنا یہ کوئی انونی بات نہیں ہے لازمان اس کی زندگی میں زوال آتا ہے اور وہ ترقی کے مینار سے زوال کے گہرے کھڑے میں ضرور گرتی ہے یہی حالت ہماری تھی اسی طرح یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مرہٹے اور سکھ اس طرح کی اقوام مسلمانوں کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی اور انہوں نے پولے ملک میں ابتری پھیلا دی تھی اور ہنگاہ میں شروع ہو گئے تھے دیکھیں اس کی میں مین وجہ بتاؤں ایسا کیوں ہوا ہم سست ہوئے حکومت سست ہوئی تو لوگوں کو اور دہشتگردوں کو سر اٹھانے کا موقع ملا شرپسندوں کو اپنی کاروائیاں پوری کرنے کا موقع ملا اپنے شوق پورے کرنے کا موقع ملا یہی وجہ دی کہ جب ہماری سلطنت میں وہ جان وہ دم باقی نہیں رہا وہ طاقت باقی نہیں رہی تو پورے ملک پر ہماری آہستہ آہستہ گرتے گرتے کمزور ہو گئی اور جب کمزور ہو گئی تو پنجاب میں سکھوں نے دعویٰ کر دیا حکومت کا اور علاقوں میں مختلف اقوام نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہیں مرہٹے کھڑے ہو گئے کہ ہمیں حکومت کرنی ہے یہ علاقے ہمارے ہیں کوئی دیلی میں اُدھم مچانے لگا کوئی آگرہ میں کرنے لگا سارے دہشت گردانہ روئیوں کا اظہار یہ تمام چیزیں ہماری خود اپنی کاہلی سستی کی وجہ سے پلاننگ کے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے اور سوتے رہنے کی وجہ سے ہوئی ہے ایک اور وجہ یہ ذکر کی جاتی ہے کہ نادر شاہ اور رحمت شاہ عبدالی کے حملوں کی وجہ سے بھی حملوں کی وجہ سے بھی یہ سلطنت زوال کا شکار ہوئی اب میں یہاں پر ایک بات یہ ذکر کرنا چاہوں گا احمد شاہ عبدالی اور نادر شاہ کے حوالے سے نادر شاہ ایران کا حکمران تھا اسے جب یہاں کے حالات پتہ چلے کہ ہندوستان کی سلطنت کی بنیادیں بلکل ہل چکی ہیں اور ان کے اہوانوں میں لرزہ تاری ہے اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ یہ خود اپنا دفع بھی نہیں کر سکیں گے ان کے خزانوں کو لوٹنا بہت آسان ہے اس نے فورا اٹیک کیا یہاں احمد شاہ عبدالی اس کا جرنیل تھا کس کا نادر شاہ کا نادر شاہ کا جرنیل تھا یہ احمد شاہ عبدالی نادر شاہ کے ساتھ جب یہ حملہ ہوا تھا یہاں پر احمد شاہ عبدالی اس کے ساتھ آیا تھا جب نادر شاہ مر گیا تو بعد میں چونکہ اس نے خود اپنی نگاہوں سے یہاں کے حالات دیکھئے تھے اس نے بھی اٹیک کیا اور بار بار اس سلطنت کو انہوں نے تہو بالہ کیا اس کو تاخت و تاراج کیا جس کی بنیادیں ہر لئی تھی یہی وجہ ہے کہ ہمارے خزانے لوٹے اور بعد میں حالت یہ ہو گئی کہ ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنی فوج کو ہم تنخواہ دے سکیں اپنے کلو کی مرمت کرا سکیں اپنے مالی حالات بالکل بہتر نہیں رہے ہمارے یہ حالت ہی تو اس کی مین وجہ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ ہماری اپنی سستی قائلی شریعت سے روح گردانی مین وجہ تھی اس کی اور ایک آخری وجہ یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا اگر سے لکھنے والوں نے اور بھی بہت ساری کی ہیں لیکن کی پوائنٹس میں سامنے لانا چاہتا تھا اور یہ ہے کہ انگریزوں کی توسی پسندی بھی ہماری حکومت کے زوال کا سبب بنی دیکھیں انگریز کی کیسے عمد ہو سکتی تھی کہ شاہ جہاں کے دور میں یا وہ سولہ سو ایسیو میں یہاں آئے تھے ان کی کیسے عمد ہو سکتی تھی کہ وہ پلان بناتے کہ اگلے سو سال یہ ساری ناکامیاں ساری خرابیاں ہماری سستی کاہلی کی وجہ سے تھی یہ کہنا کہ یہ وجہ تھی یہ وجہ تھی یہ وجہ تھی مین وجہ تو ہم خود تھے سو اللہ تبارک وطالعہ ہمیں آج کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اقل سلیم بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہوش سمال نہیں اللہ نے تو اقل سلیم دی ہے ہم اسے یوز نہیں کر رہے تاریخ آئینہ ہوتی حال کا تو ہسٹری میں جو کچھ ہوا دوبارہ ہم سے یہ غلطیاں نہ ہو اللہ تعالی ہمیں ہوش سمال نہیں کی توفیق عطا فرمائے اور اتحاد کا درس دوبارہ ہمارے درمیان دوبارہ ویسی تازہ ہو جیسے ہمارے اسلاف میں سلف و سالین میں رہا یہی وجہ ہے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے حالات بھی اسی طرف جا رہے ہیں یہ تمام وہی وجوہات ہیں آپ بغداد کی سلطنت کے زوال دیکھ لیں وہ یہی تھے اسپین میں ساڑھے آٹھ سو سال حکومت ہم نے کی اس کے زوال کے ازباب بھی یہی تھے جب افراد تفریح یعنی آپس میں جب ہمارے لڑائیاں سازیشیں ختم نہیں ہوئیں تو دوسروں نے ان معاملات سے فائدہ اٹھایا اور ہمیں زوال کے گہرے گھڑے میں پھیکا آج ہی وجہ ہے آج اپنے حکمرانوں پر ہم تنقید کریں کہ ان کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے نہیں الیکٹ ہم نے کیا ہے خود اپنے ہاتھوں سے ہم نے اپنا گلہ گھوٹا ہے اور کسی کو برا نہیں گیا اس پر برا کہنا ہے تو خود اپنے آپ کو کہے مورد الزام تہران ہے تو اپنے آپ کو ٹھائران ہے بس میں یہاں تک کہنا چاہتا تھا اللہ تبارہ و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے وہ اس پر ناکن لینے کی توفیق عطا فرمائے و آخر دعوانا اللہ الحمدللہ رب العالمین